موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت اور خوروں سے متعلق آپ کو دو دروز دے چکا ہوں پچھلے دو دن میں آج اسی سیریز کا تیسرا درس تیسری بات کچھ اور آدیس مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالی نے جنت کی چیزوں کو ایسا حسن دیا ہے کہ جنتی عورت اگر اپنا تھوک دنیا کے سارے سمندروں میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الترغیب والترہیب میں یہ روایت آتی ہے کتاب صفت الجنتی و نار میں بازابتہ فصل قائم کی گئی ہے جس میں نسائی اہل الجنت کے وصف بیان کیے گئے ہیں اسی طرح جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرحانے اور اس کے پیروں کی طرف دو حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گے مگر ان کا گانا یہ شیطانی ساز نہیں ہوں گے میوزیکل انسٹرومنٹس جن کو آپ جانتے ہیں اس لیے لوگ جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو جنت میں گانا بھی گائیں گی تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بولی وڈ کی طرح کے گانے ہوں گے یا ٹولی وڈ کی طرح کے یا لولی وڈ کی طرح کے گانے ہوں گے نہ نہ اس طرح کے گانے نہیں ہوں گے نہ پاپ میوزیک طرح کے نہیں نہیں ان کی جو پڑھنے کا انداز ہوگا وہ اتنا سریلا ہوگا کہ ان کے سازوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اس میں ایسا سر ہوگا کہ ایسی خوبصورت آواز بندے نے کبھی سنی نہیں ہوگی اور وہ پتہ ہے اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکی بیان کریں گی اس طرح نم سے تو اگر کسی کے دماغ میں کوئی مغالتہ ہے تو نکال دے یہ مجمع الزبائد کی روایت ہے حدیث نمبر 18,759 اور پھر المعجم الكبیر میں امام طبرانی بھی اس حدیث کو 7,478 کے تحت لاتے ہیں تو اس میں انہوں نے اس روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں جس میں الفاظ ہیں وَلَيْسَ بِمَزَامِيرِ الشَّيطَانُ وَشَيْطَانُ کے ساز نہیں ہوں گے جن پر وہ حمد پڑھیں گی اور وہ کیا پڑھیں گی وہ شیطانی مضامیر پہ نہیں ولیکن بِتَحْمِيدَ اللَّهِ وَتَقْدِيسُهُ اللہ کی تحمید اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گی اور وہ ایسی خوشگل ہوں گی کہ مخلوخ نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا ہم نحن الخالدات فلا نبیت ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں اللہ اکبر کبھی نہ مریں گی ہم چین والیاں ہیں کبھی تکلیف میں نہ پڑھیں گی ہم راضی ہیں نراض نہیں ہوں گی مبارک باد ہے اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں اسی لیے مرتے رہتے ہیں نا لوگ چودہ فروری کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ نراض نہ ہو جائے ایک حرام رشتہ ہے اس میں فکر ہے کہ کہیں نراض نہ ہو جائے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ ویلنٹائنز ڈے کی بات کر رہا ہوں حرام رشتوں میں یہ فکر ہے کہ وہ نراض نہ ہو جائے اور حرام رشتوں میں یہ فکر ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں تیری ہوں اور میں کہہ دوں کہ میں تیرا ہوں اسی کے اوپر ساری کانسنٹریشن مرکوز ہے کہ اسے خوش کیسے کروں چاہے حلال سے حرام سے چوری سے چکاری سے خوش کرنا ہے اس کو ایک حرام رشتے کو اور یہاں حلال اختیار کر لو تو وہاں تمہارے رب نے ایک ایسی نعمت تمہارے لئے تیار کی ہے جو نہ کبھی مرے گی نہ تمہیں کبھی بے سکون کرے گی نہ کبھی تکلیف میں ڈالے گی نہ خود تکلیف میں آئے گی نہ مرے گی نہ بڑی ہوگی ہمیشہ رہنے والی ہمیشہ تم سے خوش اور ہر لمحے تم سے یہ کہنے والی کہ میں تیری ہوں تُو میرا ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں پھر رب نے تو بات بتا دی ہے اپنے پیارے نبی کے ذریعے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں اور یہ سنلال ترمزی کی روایت ہے کتاب صفت الجنہ میں باپ ماجہ افی کلام حور العین حدیث نمبر ٹیو تاوزن فائیونڈرڈن سیونڈی تری اور سر کے بال اور پلکیں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہیں ہوں گے جیسا پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے سب بیرش ہوں گے پھر لوگ کہتے ہیں اگر مجھے رکھنی ہو داڑی اگر مجھے داڑی رکھنی ہو پھر کیا کروں جب ہوں گے ہی نہیں تو خواہش بھی نہیں ہوگی اچھا آنکھیں سرمگی ہوں گی تیس برس کی عمر کے سب معلوم ہوں گے تو سر کے بال ہوں گے پلکوں کے بال ہوں گے اور بھووں کے بال ہوں گے اور بس اور بدن پر کہیں بال نہیں ہوں گے نو ادھر فیشل ہیئر اور یہ بھی پھر روایات میں آتا ہے سنن الترمزی میں کتاب صفت الجنہ میں بازابتہ باب ماجا فی سنی اہل الجنہ کہ اہل جنت کے عمر کے متعلق حدیث ٹو 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 ٹاوزن فائی ہنڈرین فیفٹی فور حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں پھر مسند امام احمد میں اور سنن الترمزی میں اسے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اور مسند امام احمد میں حضرت ابو حریرہ سے حدیث نمبر نائن تھاؤزن تری ہنڈرین ایٹی سکس کے تحت آتی ہے پھر اسی طرح امام احمد ابن حبل نے اس روایت کو حدیث نمبر ٹو 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 کے تحت بھی روایت کیا نہیں کہ کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ مفہوم میں نے آپ کو بتا دی اور کچھ ریفرنسز دے دی ہیں اچھا اسی طرح ادنا جنتی جو ہوگا نا اچھا کبھی اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوں گے جو اللہ نے عمر رکھی ہے وہاں رکھ جائیں گے بس عمر بڑے گی نہیں اچھا ادنا جنتی جو ہوگا نا اس کے لیے اسی ہزار خادم ہوں گے اسی ہزار ادنا جنتی سے مراد ادنا درجہ کا جنت جنتی تو کوئی ادنا ہے نہیں نا درجہ ادنا ہوگا اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ہوں گے اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس کا ایک چھوٹا سا موتی نا چھوٹا سا اگر کائنات میں آیا کر دیا جائے تو مشرق و مغرب کو روشن کر دے ایسا خوبصور اس کو بھی سنن الترمیزی میں روایت کیا گیا ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ اس کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے علاوہ کہ اِنَّ عَلَيْهِنَّا اَنْ اِنَّ عَلَيْهِمَتِّي جَانَا تاج ہوں گے اِنَّ اَدْنَا لُؤْلُوا مِنْحَا ایسا ہوگا اس کا چھوٹا سے چھوٹا لولو کے کہ روشن کر دے گا ماں بین المشرقی و المغرب کو تو امام ترمیزی نے اسے روایت کیا ہے اس لیے اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل اور وضع اور سارا کچھ وہیں کا وہیں ہو جائے گا تو بچے کا ماں کے پیڑ میں ٹھہرنا اور اس کی پیدائش وغیرہ اس پر بڑی تفصیل سے میں پہلے بات کر چکا ہوں آپ کے ساتھ اور پوری عمر یعنی تیس سال کی خواہش کرتے ایک ساعت میں یہ ہو جائے گی تمام معاملات بلکل تہہ ہو جائیں گے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت لاتے ہیں سرن ترمیزی کی روایت ہے کہ المؤمن مؤمن کا حال یہ ہے جب اس کے دل میں اس طرح کی خواہش ہوگی الولد کے بچے کی فی الجنتی تو سارا معاملہ ایک فی ساعتن کا مایشتہ ہی جیسے وہ جائے گا ایک ساعت میں ہو جائے گا اسی طرح وقال اسحاق ابن ابراہیم وفی حد الحدیث اس میں بھی پھر انہوں نے اسی طرح روایت کی سنن ترمیزی یہ روایت آتی ہے اور پھر مرقات میں بھی اس کی جلد نمبر نو صفحہ نمبر چھے سو چودہ پہ اسی حدیث کے تحت اور بھی تفصیلات موجود ہیں پھر المعجم اوسط میں ایک روایت آتی ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جنت میں نیند نہیں ہے کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے تو جنت میں موت ہی نہیں ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ النوم اخل موت و اہل الجنتی لا ينامون وہ سوئیں گے نہیں اب لوگ کہتے ہیں اگر سونا چاہوں تو ہمارے ہاں لوگ بھی تو بڑے زبردست ہیں انہیں ایک بات سے منع کر دیا جائے کہ یہ چیز نہیں ہے کہتے ہیں اگر کروں تو ایک ایک عجیب مسئلہ ہے سمجھ نہیں آتا مجھے کہ پرابلم کیا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا وہ وہی کام کرنا ہے ویسے کوئی ٹینشن نہیں یہاں رات رات بھر جاگیں گے جو سونے کیلئے اللہ نے منائی ہے اس میں جاگیں گے اور جہاں پہ نیند نہیں ہے وہاں کہنا جی سوئوں تو سبان اللہ کیا کہنے میں نے کہا بھئی مجھے نہیں باتا میرے علم میں نہیں ہے میرے علم میں جو بات تھی وہ میں نے آپ سے کر دی میں آپ کو ایک ایسی بات کیسے بتا دوں جو میرے علم میں نہیں ہے وہ کہتے جی اللہ تو کہتے ہیں جو ہم خواہش کریں گے میں کہتے ہیں خواہش بھی تو جنت کے مطابق کرو گے جنت میں جنت سے گری بھی خواہش تو نہیں کرو گے اس لیول کی تو کرو گے جنت کا بھی تو ایک لیول ہے اس لیول پر خواہش کرو گے اور اس کے علاوہ خواہش تمہیں سوجے گی بھی نہیں کہتے لیکن پھر بھی تو پھر اپنے رب سے کہہ دینا اپنے رب سے کہہ دینا میرے پاس تو جواب نہیں ہے ہر سوال کا جواب تو نہیں ہوتا نا بندے کے پاس اور میں اس میں برائی بھی نہیں سمجھتا لوگ برا مان جاتے ہوں گے کہ کیسی بات کر رہے ہیں جواب نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو نہیں ہے بنا کے تو جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا آپ کو اچھا ہمارے ہاں بھی پھر دو طریقے کے لوگ ہیں آتا نہیں تو بنا لیتے ہیں جواب کیونکہ آگے سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر جواب نہ دے تو کہتے ہیں حجیب آدمی اور پتہنے دیتے ہیں میں اس میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ نہیں پتا تو نہیں پتا بارال المرجم العوسد میں اس روایت کو بیان کیا ہے امام طبرانی نے حدیث نمبر نو سو انیس کے تحت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ٹو ہنرڈن سکسٹی سکس پر اسی طرح جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک اپنے اپنے عمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں کیونکہ وہاں تو چاند سورچ ہے نہیں دنیا کی مقدار کے مطابق اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز وجل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لئے ممبر بچھائے گے نور کے ممبر موتی کے ممبر یاقوت کے ممبر زبرجد کے ممبر سونے کے ممبر چاندی کے ممبر اور ان میں جو ادنا درجے کے ہوں گے وہ مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے گئے اور ان میں ادنا کوئی نہیں ہے درجوں کی بات ہو رہی ہے اپنے گمان میں کرسی والوں کو کوئی یوں نہ سمجھے گا کہ ہم سے بڑھ گئے ہیں کرسی والے ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم ان سے کوئی بڑھے ہیں غرور التقبر ہے ہی نہیں وہاں پہ اور اللہ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور چودویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں اور اللہ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلان ابن فلان تجھے یاد ہے جس دن تُو نے ایسے ایسا کیا تھا دنیا کے بعض معاسی یاد دلائے گا فندارس کرے گا اے میرے رب اے میرے رب تُو نے مجھے بخش نہیں دیا فرمائے گا ہاں میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تُو اس مرتبے کو پہنچائے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی قسم کی گلٹ میں دالنا چاہتا ہے بلکہ وہ اس میں بھی اظہار تشکر ہوگا بندے کا وہ کہے گا میرے رب تیرا احسان ہے اللہ اکبر اے میرے رب تیرا کرم ہے شکر گزاری کا عالم ہوگا تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ وہاں پر رنج نہیں ہے وہاں پر رنج نہیں ہے اور یہ شکر گزاری کا ایک مقام ہوگا کہ رب اپنا کرم بتائے گا اور اس کے بعد انعام سے نوازے گا کہ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اب ارچھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا ان کا رب کہ اس کی اسی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی اور اللہ فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لئے عجزت تیار کر رکھی جو چاہو لو پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے اس میں وہ چیزیں ہوں گی ان کی مثل ان کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہوگا کانوں نے نہ سنا ہوگا نہ کسی کے دل پہ اس کا خطرہ بھی گزرا ہوگا اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ انہیں کر دیا جائے گا ادھر نگاہ پڑی اچھی لگی گھر پہنچ گیا عمال فرشتے نے اٹھا لیا نہ کوئی خرید و فروخت نہ کوئی چیز بس آنکھ کو اچھا لگا آپ تو ونڈو شاپنگ کر کے آتے سوچو ایسی ونڈو شاپنگ جس پر آنکھ لگے وہ چیز گھر پہنچ جائے سبحان اللہ جنتی اس بازار میں پھر آپس میں ملیں گے بھی کوئی شاپنگ بیک کیری نہیں کرنا کچھ نہیں کیری کرنا چھوٹے مرتبے چھوٹے درجوں میں آلے بڑے وردرجے والوں کو دیکھیں گے لیکن کوئی کسی کوئی پسامنے غرور تکبر نہیں کرے گا سب ملیں گے ایک دوسرے سے اس کا لباس پسند کرے گا اور باہم گفتوں کو بھی ختم نہیں ہوئی ہوگی خیال کرے گا ابھی میرا لباس تو اس سے اچھا ہے اور جس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے ان کی بیویاں ان کو استقبال کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے نا کہ وہ تو دوڑی دوڑی چلی آئے گی کہ میرا شوہر آیا ہے دنیا والے ڈرامے نہیں ہوں گے یہ ڈرامے والا دوڑنا نہیں ہوگا یا تو شوہر بھی ڈرامے کرتے ہیں بیویاں بھی ڈرامے کرتی ہیں وہ ڈرامے اور ڈرامے نہیں ہوں گے وہاں پہ خالص پن ہوگا سب کو نہیں کہہ رہا کچھ لوگ ان ڈراموں کا اظہار بھی کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ شوہر آ رہا ہے تو بس وہ سارے ٹی وی شی بھی بند ہو گیا وہ ان تمام چیزوں میں لگ گئی جو اس پہ شوہر خوش ہو جائے اور اس سے پہلے وہ کر رہی تھی جس سے شوہر ناراض تھا شوہر کبھی یہی حال ہے وہ بھی بیوی کے سامنے ایسے بنا رہتا ہے کہ بیوی کو تکلیف نہ ہو لیکن اندر سے کچھ اور معاملہ ہوتا ہے ماں نہیں ہو گئی ہے ماں پہ یہ نہیں ہے اس لیے میں نے کہا ڈرامے نہیں ہے وہاں وہاں ہر چیز صاف ہے جو اندر باہر ایک ہے اور وہ اچھی ہے تو ان کی بیویوں ان کو استقبال کریں گے اور مبارک بات دے کر کہیں گے کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال تو اس سے بھی زائد ہے کہ ہمارے پاس سے گئے تھے جواب دیں گے کہ پروردگار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا جی ایسے ہی ہونا تھا ہم نے تو رب کی حلاقات کر کے آئے ہیں سننو ترمیزی کی روایت ہے کتاب صفت الجنہ میں باب ماجہا فسوق الجنہ میں حدیث 2005-58 اور جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس اوہ چلا جائے گا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ ترغیب و ترغیب میں روایت آتی ہے کتاب صفت الجنہ میں فصل قائم کیے ہیں فی تظاوریہم و مراکبیہم حدیث نمبر 115 جلد نمبر 4 صفت تین سو چار کدھر سے ادھر وہ اڑھ کے ایک لمحے میں پہنچ جائیں گے یہ ہے نا جنت ہے نا میرا بھائی اچھا پھر وہاں ملاقاتیں بھی ایسی ہوں گی نا پاک ملاقاتیں ہوں گی ایسا نہیں ہمارے ہاں جو نوجوان پوچھ لیتے ہیں کہ وہ جو ہم کینٹین میں جو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے نا وہ لڑکیاں ملیں گی بھی تمہیں کیوں ملیں گی وہ اپنے شوار کو ملیں گی نا تمہیں کیوں ملیں گی جنت میں بغیرت تو کوئی نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں جنت پہ لیکن گناہ نہیں ہے نا لیکن تم نے اس سے کیوں ملنا ہے حبس ہے نا حرس ہے کیونکہ یہاں پہ نفس کی نفس پرستی اتنی زیادہ ہے کہ چاہتے ہیں جنت میں بھی یہ نفس پرستی رہے جنت پاک جگہ ہے پہلے جنت کو سمجھو تو صحیح وہ کہتے ہیں نہیں جی جنت تو پاک ہے پھر کیا ہے مزائقہ ملنے میں تو بھی تمہیں ملنے کی حاجت کیوں ہیں تمہیں اس لڑکی سے ملنے کی حاجت کیوں ہیں یعنی تمہارے اندر کھوٹ ہے کوئی ایک تو تم دنیا میں گناہ کرتے اس سے مل کے باتیں کر کے تمہارا اس سے کیا غرض وہ اس اجنبی عورت کے ساتھ تم کینٹین میں بیٹھے برگر کھا رہے ہو گپے لڑا رہے ہو نوٹس کے بہانے ٹائم سپیڈ کر رہے ہو تمہیں کیا تکلیف ہے اس کے ساتھ ٹائم نہیں جی وہ دنیا میں تو دنیا میں ایسے نہیں ہوتا ہونا نہیں چاہیے تم صاحب ایمان ہو تم کیسے کافروں والی حرکتیں کر سکتے ہو استغفر اللہ العظیم بچوں کو ناؤں سے لوگ اپنے بچیوں کو کالج یونیورسٹی اس لیے تو نہیں بھیجتے نا کہ تمہارے ساتھ ٹائم سپیڈ کریں پڑھنے آتی ہیں نا وہ اور تمہیں تمہارے ماں باپ نے گلچھڑے اڑانے کے لیے تو کالج یونیورسٹی نہیں بھیجا پڑھنے کے لیے بھیجا ہے نہیں جی وہ تو it's a part and parcel of life انہوں نے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں گے وے تو نہیں ہے استغفر اللہ العظیم تمہارے دماغ کا فطور ہے تمہارے دماغ کا فطور ہے اپنی سنگتوں کو ٹھیک کرو کوئی کچھ نہیں سمجھتا سب تمہارے دماغ میں چل رہا ہے اور بھلا سے کوئی سمجھتا رہے اب کوئی سمجھتا رہے کہ تم مرد نہیں ہوگی شراب نہیں پیتے تم شراب پینا شروع کرتا ہوگی استغفر اللہ العظیم وہ ہمارے ہاں وہ ایک اور جہالت ہے کہ مچ نہیں تھے کچھ نہیں تو سارے جوانوں نے مچ رکھی بھی کہ بھی مچ کے بغیر تو بندہ ہی نہیں ہوتا اپنی اپنی سوچ ہے دنیا کو خوش کرنے کے لیے نکلوگے تو کبھی خوش نہیں کر پاؤگے تم سونے کے محل میں بھی بچے کی شادی کروگے تو دنیا کہے گی سونے کے محل میں شادی کی عجیب لوگ ہیں ڈائیمنٹ کے محل میں کرتے انہوں نے خوش نہیں ہونا انہیں خوش کرنے میں اپنا وقت برباد نہ کرو تو اسی لیے اپنی صحبتوں کو سنگتوں کو پاک رکھو اور پھر جنت میں جانے والے تو بنو نا یار اپنے رب کے فرمان کو سنا نا تم نے سورہ فجر میں کیا فرمات ہے یا ایتہ النفس المطمئن اے اتمنان والی جان تم بنو تو صحیح نا اتمنان والی جان تم تو امارہ میں پڑے ہو امارہ میں پڑے ہو تم وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَمَا رَجُمْ بِسْوءِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي وہ تو اکساتی ہے گناہوں کی طرف تم لوامہ میں آؤ اور پھر آؤ ذرا اوپر آؤ نہ اوپر تو آؤ ذرا مطمئن نامے پھر دیکھو تمہارا رب تمہیں پکارتا ہے کیسے پکارتا ہے يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اَرُجِعِي الٰرَبِّكِ رَاضِيَةً مَرُضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي اللہ اکبر ہے پڑھو نا سبحان اللہ بولو نا صحیح سبحان اللہ تو بولو اس کی برکت سے ہماری قایہ پلٹ جائے کیا خبر کیا خبر جہاں کتے کو پانی پلائے تو عورت کی قایہ پلٹ جائے بخاری کی حدیث ہے نا ننانوے خون کر کے اپنے رب کی طرف پلٹنے والے کو جہنم کے بجائے جنت کا پروانہ مل جائے بخاری کی حدیث ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر فودائل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ قرآن کی ایک آیت کے ٹکڑے نے چوری ڈاکہ زنی کی راہ چھڑا کے اللہ کے اولیاء کی صحبت میں بٹھا کے محدث بنا دیا صوفیہ کی ایک جماعت کے فاؤنڈنگ لوگوں میں سے بن گئے حضرت فودائل ابن عیاض اور کان جوانی کان گزری ڈاکہ زنی میں چوری میں لیکن قایہ پلٹ کی قرآن کی ایک آیت سے اللہ اکبر کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا مسلمانوں پر کہ اللہ کی کلام سے ان کی دلوں کی کیفیتیں بدل جائیں کیا خیال ہے جو جوانوں اور میرے بھائیوں میری بہنوں کیا خیال ہے وہ وقت نہیں آیا اللہ اکبر فودائل ابن عیاض نے جب یہ آیت کا ٹکڑا کانا تھا ہاں اے میرے رب الان آ گیا آ گیا پھر اترے وضو کی نماز پڑی توبہ کی پھر اس گناہوں کے راستے کو چھوڑ دی اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس لیے عجدت للمتقین ہے متقین کے لئے تیار کرتا ہے جنت تمہارے رب کی اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت عالی درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے وہاں جائیں گے اچھا یہ گھوڑے پہ آنے جانے کے محتاج نہیں ہوں گے جیسے آپ تو تھک جاتے ہیں تو سواری کرتے ہیں آپ تو تھکتے ہیں تو سواری کرتے ہیں یا پیسے آ جائیں تو اکڑ کے سواریاں کرتے ہیں وہاں نہ اکڑ ہے نہ کچھ ہے وہاں ضرورت ہی نہیں یہ سواری ہیں لوگ کہتے ہیں جی اگر بگاٹی میں نے چلانی ہو میں نے فراری بھگانی ہو یہ دنیا میں ہی لگ رہتے ہیں نا سارا ایک چیز اللہ دی جائے تو وہ بنی اسرائیل والی روایت یاد آتی ہے وہ قرآن کہتا ہے بلکہ کہ انہیں من و سلوہ دیا گیا کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی چیزیں لا دے موسیٰ علیہ السلام دنیا کی چیزیں چاہیے ہیں تو کھیتی باری کرو اب وہ دنیا کی چیزیں بھی آسمان سے ہی آئیں دوبارے لئے ان کا بھی یہی ہے کہ ایک عالی چیز دے دی اللہ نے اللہ نے وقتی سمیٹ دیا آنن فانن کئی پہ بھی پہنچ جاؤ بہت شوق ہے تو اڑنے والی سواریاں دے دیں چلنے والی سواریاں دے دیں ان کو بھی سپیڈ آف لائٹ دے دی تمہاری بگاٹی شگاٹی تو اب چھوڑ دو نا تو سپیڈ آف لائٹ پہ چل رہے ہیں تمہاری سواری اور سواری چل رہی ہے سپیڈ آف لائٹ پہ اور تمہیں ایکزرشن کوئی نہیں آرہی تم مزے میں باتیں کرتے ہوئے دول وقت جا رہے ہیں گھوڑے وڑ رہے ہیں سپیڈ آف لائٹ سے اور تم باتیں کر رہے ہو ان ایمیجنیبل کر کے ذرا دیکھو نا پتہ چل جاتا ہے بھم کر کے اٹھاتے ہو نا اپنی فراری آواز نہیں آتی پھر زور سے ادھر ادھر سے اور دوسروں کو الگ تکلیف ہوتی ہے انسان نے بنائی ہے نا اور وہ رب نے بنائی ہے جنت کا عام لائے بڑا مسئلہ ہے ہمارے آنوب سے اچھی چیز دو تو کہتے ہیں وہ خراب چیز لا دو اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو سرن الترمیزی میں روایت کیا گیا ہے وہ عرابی والا سوال کہ انہی حب الخیلہ فی الجنت خیلن کہ میں تو گھوڑوں سے پیار کرتا ہوں گھوڑے ہیں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی دخلت الجنت تیتا بی فرس من یاقوتہ لہو جنہانی جنہانی فحمل فحملت علیہی وہ تجھے اٹھا کے ایسے اس کے پر ہوں گے اڑے گا فما طاربہ کا حیطہ شہتہ جہاں چاہے تجھے لے جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نا اور سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے نا اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت ہزار برس کی مصافت تک ہوں گے یعنی ہزار برس تک چلتا رہے تو اس کی جنت ختم نہ ہو اور اس جنت میں وہ ایک لمحے میں درست ادھر ہو جائے گا یہ ادنا درجہ ہے اور ان میں اللہ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا یہ بھی یاد رکھنا تنہوں نے ترمیزی کی روایت ہے وَاکرَمَهُمْ عَدُ اللَّهِ مَنْ يَنظُرُوا الْاوَجْهِ جو وہ اللہ کے دیدار کرے گا سبابی اور شام بھی اچھا اسی طرح جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو میں تم کو دوں فورس کریں گے اے ہمارے رب اے ہمارے رب يقول اللہ تبارک تعالی تُرِدُونَ شَيِّنَ عزیدَكُمْ فَيَقُولُونَ عَلَمْ تَبِيدَ وَجُوْهَنَا اے ہمارے رب کیا تُو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا اَلَمْ تَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَتْوَةُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ اے ہمارے رب تُو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں لیا قالا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ عز و جل اس وقت پردہ اٹھائے گا کہ مخلوق پر سے اٹھایا جائے گا تو دیدارِ الٰہی سے بڑھ کر پھر کوئی چیز نہ ہوگی جس کو وہ پائیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے فَيَكْشُفُ الْفَيَكْشَفُ الْحِجَابُ پھر حجاب اٹھا دیے جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امام مسلم بھی کیا قبال ہے اسے لائے ہیں اس روایت کو کتاب الایمان میں لائے ہیں عقیدہ تو دیکھیں امام مسلم کا سبحان اللہ یہ حدیث کی کتابیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں لوگ عقیدہ نہیں دیکھتے کہ لانے والے کا عقیدہ تو دیکھو ایمان ملا رہا ہے اس چیز کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر سنن الترمزی میں کتاب صفت الجنہ میں بازابتہ باپ قائم کیا ہے ماجہ فی رویت رب تبارک و تعالی حدیث نمبر 2561 تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہم نے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی ہے اللہم ارزقنا زیارة وجہك الكریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم عليه الصلاة والتسلیم آمین یا رب العالمین پرسلوا على الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم والتسلیم کثیران 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 امت محمدی ہونا امت محمدی ہو تو درود تو پڑھو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صل اللہ علیہ وسلم النبی اللمی الہاشمی الصلاة والسلام علیہ وآلہ آلہ وآلہ وآصحابہ اللہ اکبر اللہ اکبر دل وچھ ٹھنڈ پہ جاتی ہے درود شریف پڑھا کرو درود شریف پڑھا کرو تمہارے دل ایسے نرم ہو جائیں گے لوگ کہتے ہیں سخت ہو گئے ہیں دل میں کہتا ہے درود نہ پڑھے نا تم تمہیں درود نہیں پڑھے درود پڑھے ہوتے جیسے ان کے پڑھنے کا حق ہے تم نے گھوڑے نہیں دوڑانے اللہ کی ذکر میں بھی تم گھوڑے دوڑاتے رہتے ہو درود محمد مصطفیٰ میں بھی تمہارا دل نہیں ہوتا دل سے پڑھا کرو دل سے جب پڑھو نا سبحان اللہ تو تیرے دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ نہ چاہیے جب پڑھ الحمدللہ تو تیرے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی حمدانی چاہیے جب تو کہے کہ اللہ اکبر تو تیرے جسم کا ایک ایک روح اللہ کی گبریائی بیان کرے پھر دیکھو نا جو قرآن کہتا ہے نا ان کے جسموں پر لرزے تاری ہو جاتے ہیں پھر دیکھو کیا کمال ہوتا ہے تم پڑھو تو سئی تم آو تو سئی تم آتے نہیں ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں